پاور آف مائنڈ کا مطلب ہے وہ سسٹم جو انسان کی ہر حرکت ہر احساس ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے اور جو الفاظ آپ ادا کرتے ہیں یا آپ وہ بات کیوں کر رہے ہیں کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں یہ سب آپ کے مائنڈ پاور ہے جو آپ کی زبان سے الفاظ کو ادا کرواتا ہے بارڈی لائنگویج کا مطلب ہے آپ کی جسمانی حرکات آپ کی بات کے مطابق ہو یہ ہیں دونوں پاورز جن کو استعمال کر کے آپ اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں ایک نئے تحقیقی متعلق سے اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ بالر انسان دن بھر صرف جاگنے کے دوران کم از کم ایک لاکھ الفاظ سنتا اور پڑھتا ہے اس تحقیق کے مطابق انسان دن بھر میں معمول کے کاموں کے علاوہ سینما جاتے وقت ریڈیو سنتے ہوئے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے اور اغبار کا مطالعہ کرتے ہوئے انتہائی وسیع پیمانے پر ذہن میں الفاظ کا زخیرہ کر لیتا ہے اس طرح دن بھر کے مختلف معمولات زندگی انجام دیتے ہوئے انسانی ذہن کم از کم چونتیس گیگا بائٹس معلومات کا تجزیہ کرتا ہے یہ الفاظ نہ صرف انسانی دماغ پر دباؤ پڑھاتے ہیں بلکہ کثیر معلوماتی زخیرہ دماغ پر سیلاوی انداز میں اثر انداز ہو کر اس کے نظام کو بری طرح متاثر بھی کرتا ہے ریسرچرز نے پہلی مرتبہ ذہن کا بہوشی کی حالت میں ہونے کے دوران مطالعہ کیا دماغ کے مطالعے کے اس نئے طریقے میں بہوشی کے ٹیکے کے فوراں بعد تصویروں کے ذریعے مریض کے ذہن کے اندر بجلی کی حرکات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے تحقیقاتی ادارے نے بتایا کہ مریض کے بہوشی کی حالت میں جاتے ہی ظاہر ہوتا ہے جیسے ذہن کے مختلف حصے آپس میں باتے کر رہے ہوں لیکن ان کا کہنا تھا کہ مکمل معلومات کے لیے ابھی اور بہت کام کرنا ہوگا اس طریقے سے ڈاکٹر یہ جان پائیں گے کہ اس ٹروک اور دیگر دماغی چوٹوں میں دماغ میں کس حصے کو نقصان پہنچتا ہے سائنسدانوں نے اس نظام کی دریافت کر لی ہے جس کی وجہ سے دماغ یادیں بنانے کے قابل ہوتا ہے جہاں دماغی خلیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مرکز ہے جہاں معلومات کا تبادلہ اور دماغ میں معلومات جمع ہوتی ہیں لیکن تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ ان کو اب یہ معلوم ہوا ہے کہ اسنوپسز مالیکیول کیسے یادیں پختہ کرنے کے حوالے سے کام کرتے ہیں ویسے تو سادہ پانی زیادہ پینے کے بے شمار فوائد ہوتے ہیں لیکن نئی تحقیق کے مطابق سادہ پانی کا استعمال ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ دیتا ہے سادہ پانی پر کی جانے والی تحقیق کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی کہ کسی ذہنی آزمائش کے کام سے پہلے تین گلاس پانی کے استعمال کرنے والے افراد کی کارکردگی پانی نہ پینے والوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ پیاس لگنے سے انسانی ذہن متاثر ہوتا ہے جس سے دماغی صلاحیتوں میں بھی واضح کمی آ جاتی ہے لیکن زیادہ سے زیادہ پانی پی کر اس سے بچا جا سکتا ہے ماہرین کے مطابق وہ دن دور نہیں ہے جب انسان کا دماغ سافٹ ویڑ کی طرح اپلوڈ کیا جا سکے گا دنیا میں ایک بہترین اور کامیاب فارمولا ہے جو کہ آپ کے اپنے نصب العین اور اہداف کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ عملی طور پر لاکھوں لوگوں پر آزمایا گیا ہے یہ بہترین کام کرتا ہے اور سو فیصد لوگوں کو فائدہ ہوا ہے پی ایم بی ایل ایک شخصیت ہے موضوع زندگی گزارنے کا بہترین راستہ ہے اچھے تعلقات کو بنانے میں مدد کرتا ہے بلکہ آپ اپنی آداد کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پی ایم بی ایل لازمی کرنا چاہیے انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز بنایا گیا ہے کیونکہ بنی نو انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ استوار کرنے کے خواہش مند تھے اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو مادی اور غیر مادی حصوں سے تخلیق کیا واضح مادہ وہ ہے جو کہ محسوس کیے جانے کے قابل ہو جسمانی بدن، ہڈیاں، آزا اور تب تک باقی رہتے ہیں جب تک ایک مادی جان زندہ رہتا ہے غیر مادی حالتیں وہ ہیں جو کہ محسوس کیے جانے کے قابل نہ ہو جیسا کہ جان، روح، اقل، مرضی، زمیر وغیرہ تمام انسانی مادی اور غیر مادی دونوں طرح کی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں یہ بات واضح ہے کہ تمام بنی نو انسان گوشت، ہڈیوں، آزا اور خلیات پر مشتمل ایک بطن رکھتے ہیں تاہم یہ انسان کی محسوس نہ کی جانے والی خصوصیات ہیں جو کہ اکثر زیر بحث آتی ہیں ان کے بارے میں کلام کیا کہتا ہے؟ کہ انسان ایک جیتی جان کے طور پر خلق ہوا تھا اور اللہ نے انسان میں اپنی روح بھوکی اور ساتھ ہی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے دل کی حفاظت کرو کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے جان اور روح کی تقسیم وہ چیز ہے جس کا عقلی امتیاز صرف خدا ہی کر سکتا ہے گدشتہ برز سائنس دان انسانی جسم کے کئی اجائبات جان چکے ہیں لیکن وہ دماغ کے اسرار سے واقف نہیں ہو سکے سائنسی تحقیق کے باعث رفتہ رفتہ نئے نئے راز افشاہ ہو رہے ہیں انہی میں سے حیرت انگیز انکشاف پیش خدمت ہے انسان جب کوئی بات یاد کرنے کی کوشش کرے تو کچھ دیر لگتی ہے ایسی حالت میں بعض لوگ اپنی یاداشت کو برا بھلا کہتے ہیں حال آنکہ اس میں بیچارے دماغ کا کوئی قصور نہیں ہوتا دراصل ہمارا دماغ سو ارب اسبی خلیوں کا مجموعہ ہے جب ہم کوئی بات یاد کرنے کی سعی کریں تو ہمارے احکامات دماغ میں فی سیکنڈ ایک سو ساٹھ میٹر کی شرح سے دوڑتے ہیں چنانچہ احکامات بجا لانے میں کچھ دیر لگ جاتی ہے ایک اور دلچسپ بات انسانی دماغ کا وزن صرف تین پاؤنڈ ہے لیکن وہ اپنی سرگرمیاں انجام دیتے ہوئے جسمانی توانائی کا ساٹھ فیصد استعمال کرتا ہے ییل سائنسز انسٹیوٹ میں ڈاکٹر عبدالسامت کا دریافت کردہ علم جسے ایچ ایم ایف کہا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ایچ ایم ایف کیا ہے ایچ ایم ایف کا مطلب ہیومن میگنیٹک فارس ہے یعنی یہ اللہ رب العزت کی انسان کو دی ہوئی مقنطیسی قوت تیلی پیتی ہے جس سے انسان کی زندگی میں خوشحالی و کامیابی آتی ہے کائنات میں جو بھی جاندار یا بے جان چیزیں موجود ہیں ان میں مقنطیسیت موجود ہے لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ نہ تو اس مقنطیسیت سے واقف ہیں اور نہ ہی اپنے مقاسد کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ جانتے ہیں جس طرح ہم اپنی بہت سی چھپی ہوئی طاقتوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں اور ان سے کوئی کام نہ لینے کی وجہ سے انہیں بے اثر بنائے رکھتے ہیں اسی طرح ہم اپنی مقنطیسی طاقت سے بھی ہمیشہ بے خبر رہتے ہیں ایچ ایم ایف انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے اور دیکھنے والوں کے لیے انسان آئیڈیل بن جاتا ہے انسان کی خود اعدمادی کو بڑھاتا ہے اس سے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں جیسا کہ ازدواجی تعلقات، معاشرتی تعلقات، لسانی تعلقات، کاروباری تعلقات، ملنے جنلے والوں کے ساتھ تعلقات اور دیگر بہت ساری کامیابیاں اس میں شامل ہیں اس سے اخلاقی مسائل بھی درست ہو جاتے ہیں اس سے ہر قسم کے جائز مطالبات پورے کیے جا سکتے ہیں تعلیمی مسائل جیسے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے گریڈ بہتر ہو جاتے ہیں حافظے میں بہتری ہوتی ہے امتحانات کا خوف ختم ہو جاتا ہے باڈی لینگویج بہت بہتر ہو جاتی ہے گھر اور اسکول کی زندگی میں نظم و زب پیدا ہو جاتا ہے ایچ ایم ایف سے ہم نہ صرف اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں بلکہ یہ ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کا بھی زامن ہے اس کو ہم نہ صرف جسمانی مسائل کے علاج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بلکہ نفسیاتی مسائل جیسے کہ سٹریس، ٹینشن، ڈپریشن، فرسٹریشن، خوف، بیجہ خوف، انجانہ خوف، ڈر، وہم، وسوسے، تشویش، انسائیٹی، ذہنی الجھنے، ناپسندیدہ آداد سے چھٹکارہ ممکن ہے نین کے مسائل جیسے کہ نین کا نہ آنا، نین میں بیچینی، ڈرنا، پٹھوں کا کچھاؤ وغیرہ ہم ایچ ایم ایف کے ذریعے ان سب مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ایچ ایم ایف میں بہت سے فارمولے ہیں جن کو ہم اپناتے ہوئے اپنی زندگی کامیاب اور بہتر بنا سکتے ہیں ایچ ایم ایف سے ہم اپنی باڈی لینگویج کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنی پروفیشنل اور پریکٹیکل لائف کامیاب بنا سکتے ہیں پی ایم بی ایل، ڈیلی گولز، ویکلی گولز، منتھلی گولز اور یئرلی گولز حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے پی ایم بی ایل ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے پریزنٹ میں رہ کر اپنے آپ کو کامیاب تر بنا سکتے ہیں ایچ ایم ایف کے کچھ فوائد مندرجہ زیل ہیں باعصول اور متوازن زندگی کا اصول کم بیمار ہونا، آواز دلکش اور اثر انگیز ہونا آنکھوں میں چمک پیدا کرنا، گفتگو متاثر کنگ ہونا، پر اعتماد ہونا، بزنس میں ترقی کرنا ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا، ارتکاز توجہ کو بڑھانا، منتشر خیالی سے بچنا دوسروں کو پیغامات بھیجنا اور باعسانی اپنا حق ادا کرنا